بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہنسوں ایمان میں رکھیں آج ہم خط کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے اس کی کچھ ہدایات اور اس کی حصوں کے بارے میں جانیں گے اور پھر خط لکھنا سیکھیں گے آج کل دوستوں اور عزیزوں کی خیارت آفیت معلوم کرنے اور انہیں ضروری معلومات بہم پہنچانے کا سب سے زیادہ آسان و سستہ ذریعہ خط ہے اور اس ذریعے سے ہمیں پورا پورا فائدہ بہم پہنچانے کی خاطر حکومت نے ڈا کا محکمہ قائم کر رکھا ہے ہم اس ذریعے سے خط کھلا خط بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ سکتے ہیں جو پوسٹ کارٹ کہلاتا ہے اور بند خط بھی جسے لفافہ کہتے ہیں خط کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے اس لحاظ سے خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہے اس سے مکتوب بھی آلیا کہتے ہیں خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کی شکل اور صورت دیکھنے کے سوا ہم اس کے ذریعے آپس میں وہ سارے باتیں کر سکتے ہیں جس کی خط ملاقات مقصود ہوتی ہے لہاظ سے خط لکھنے کا طریقہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو آج ہم اس کی کچھ ہدایات پڑھیں گے پہلی ہدایت ہے اس کی ہدایت نمبر ون خط کی سبان سادہ شگفتہ اور روز مرابول چال کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو وہی لطف حاصل ہو اور مسائے جو آپس میں ملاقات سے حاصل ہوتا ہے دوسری ہدایت اس کی خط کم سپون چھوٹے چھوٹے جملوں میں ادا کرنا چاہیے طویل جملے اور علچہ ہوا ترز بیان بہت بڑی خامی ہوتی ہے دیسرا خط میں لبی چوری تمہید اور گیر ضروری باتیں لکھنے سے گریز کرنا چاہیے یوں سمجھیں کہ مکتوب آلیا آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ اس سے محشوفہ گفتگو کر رہے ہیں پانچویں تحصیب اور اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات خط میں نہ لکھیں اپنا نام خط کی پیشانی پر نہیں بلکہ خط کے خط میں پر لکھنا چاہیے سلانہ امتحار میں خط لکھتے وقت اپنا اور سکول کا نام یا پتہ ہرگز نہیں لکھیں اس موقع پر مقام روانگی کی جگہ کمرہ امتحان اور نام کی جگہ اپنا رول نمبر یا علیب جیم لکھنا چاہیے ایک مثالی خط کے بنیاتی حصے آج ہم جانیں گے کہ کتنے ہوتے ہیں خط ہوا نجی ہو یا کاروباری عام طور پر اسے مندرجز زیل سات حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے انہیں اچھی طرح زینشی کر لیجئے پہلا ہے آپ کا مقام میں روانگی اور تاریخ سب سے پہلے خط کی پیشانی پر دائیں کونے میں خط کا مقام مقام روانگی اور تاریخ لکھی جاتے ہیں مثلا انیس اپریل دوزار سولہ وغیرہ اندر انی مالک وغیرہ دوسرا ہے القلاب اس کے بعد ایک سطح کی جگہ چھوڑ کر یعنی ایک لائن چھوڑ کر سطح کے آئین درمیان یعنی اس کے نیچے بالکل درمیان میں مکتوبِ آلیہ کا مخاطب کرنے کے لیے چو الفاظ لکھے جاتے ہیں انہیں القاب کہتے ہیں القاب مکتوبِ آلیہ کی عمر رتبے اور رشتے کے مطابق لکھے جاتے ہیں مثلا اگر ہم اپنے والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو محترم والد صاحب اگر ہم کسی دوست کو لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست اور اگر ہم اپنے کسی استاد کو لکھ رہے ہیں تو استادِ مقرم وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تیسرا اس کا بنیادی حصہ ہے عداب یا تسلیمات القاب لکھنے کے بعد نئی سطر سے کچھ جگہ چھوڑ کر مکتوبِ آلیہ کے مرتبے مقام اور فرشتے کے مطابق عداب کے الفاظ لکھے جاتے ہیں مثلا اسلام علیکم تسلیمات عداب وغیرہ اس کے بعد چوتھا ہے اس کے بنیادی حصہ نفس مضمون یا مضمونی خط یعنی جو بات ہم نے کہنا ہے یہ حصہ خط کا مرکزی حصہ ہے جو باتیں مکتوبِ آلیہ کو لکھنا ہو وہ سب اس میں تحریر کی جاتی ہیں اس کے بعد اس کا پانچوں آتے ہیں دعائے کلمات خط کے خوابنے پر جو الفاظ یا کلمات دعا کے طور پر لکھے جاتے ہیں انہیں دعائے کلمات کہتے ہیں مثلا زیادہ دعا والیکم واسلام زیادہ عداب وغیرہ وغیرہ کی الفاظ ہیں شیوہ اس کا آپ کا حصہ ہے احتامیہ اور کاتب کا نام خط کو یوں خطب کر لینے کے بعد ایک سطر چھوڑ کر بائیں کونے میں مکتوب نگاہ کاتب کو اپنا نام لکھنا چاہیے اس حصے میں بل موم ایسے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں جو مکتوب آلیہ اور کاتب کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں اگر آپ اپنے بابا کو لکھ رہے ہیں یعنی کہ ابباد جان کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا جو رشتہ ہوگا آپ لاز میں لکھو گے آخر میں آپ کا فرما بردار بیٹا اگر آپ اپنے چچا کو لکھ رہے ہو تو آپ کا احتتام پر ہوگا نام آپ کا پیارا بتیجہ اور اگر کسی دوست سے لکھ رہے ہو تو عزیز عزیز اپنا نام لکھو گے یا اگر آپ اپنے استاد کو لکھ رہے ہو یا اپنے کسی دوست کو لکھ رہے ہو تو آپ اس کے نیچے اپنا نام وغیرہ لکھو گے سب سے لاسٹ والا آپ کا جو ہے ساتھوہ بنیادیسہ مکتوبِ آلیا کا پتہ آخر میں ڈا کے لفافے کی پیشانی پر مکتوبِ آلیا کا پتہ لکھا جاتا ہے پتہ نہائید صاف اور خوش خط لکھنا چاہیے اگر مکتوبِ آلیا شہر میں رہتا ہو تو مکان کا نمبر گھلی محلہ یا سرک کا نام وغیرہ ضروری لکھنا چاہیے اگر مکتوبِ آلیا گاؤں میں رہتا ہو تو ڈا کھانا تحصیل اور زلہ لکھنا ضروری ہوتا ہے خط کے حصے ایک نظری میں آپ کو نیچے سارا خط لکھنے کا پیٹرن لکھنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب سکیچ اچھے سے دیکھ کر سمجھ آ جائے گی آج ہم اپنا خاطر نمبر پہلا کریں گے دوست کے نام خاطر ہے امتحان میں کامیابی کی مبارک بات دینے کے لیے کمرہ امتحان یہاں پر آپ اپنی تاریخ لکھو گئے پھر پیارے دوست کیونکہ آپ دوست کے نام خاطر لکھ رہے ہو تو اسلام علیکم کل آپ کا خط ملا جس میں آپ کی کامیابی کی خوش خبری تھی آپ نے پورے سکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی میری طرف سے دلی مبارک بات قبول کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسی کامیابیوں سے نوازے آپ کو خوشی میں شامل ہونے کے لیے میں دوستوں کے ساتھ اگلے ہفتے آ رہا ہوں آپ کے والدین اور سب بہن پائیوں کو مبارک بات یا آپ نے اپنے دوست کے نام خاطر لکھا ہے تو اس لیے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کے لیے آپ نیچے لکھو گے آپ کا مخلص دوست امید کرتی ہوں کہ آپ کو خاطر لکھنے کا طریقہ اس کی ہدایات اور اس کے حصوں کے بارے میں اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اچھے سے اس کو آپ لوگ یاد کیجئے گا اپنا دیان رکھئے گا خدا حافظ